اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور حارون چھوڑ گئے تھے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نو اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور حارون اور سلمان کی طرف بھی ہم نے وہی بھیجی تھی اور دعوت کو ہم نے زبور بھی انعیت کی تھی ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے دعوت اور سلمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون کو بھی اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں یہی موسیٰ اور حارون کے پروردگار پر اور ہم نے موسیٰ سے تیس رات کی میاد مقرر کی اور دس راتیں اور ملا کر اسے پورا چلہ کر دیا تو اس کے پروردگار کی چالیس رات کی میاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا کہ میرے کوہ تور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے نہ چلنا اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بدعتواری کی کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا یہ کہا اور شدت غزب سے تورات کی تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے انہوں نے کہا کہ بھائی جان لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیچھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کی مقابلے میں اقرار کرا لیا یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں وہ کہنے لگے کیوں نہیں ہم گواہ ہیں کہ تُو ہمارا پروردگار ہے یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کی دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور حارون کو اپنی نشانیاں دے کر فیراؤن اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی حارون پیغمبر عطا کیا اپنی میرے بھائی حارون کو تمہاری بہن فیراؤن کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے پھر اے موسیٰ تم قابلیت و رسالت کے اندازے پر آ پہنچے اور حارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگو اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو خدا ہے تو میری پیروی کرو اور میرا کہاں مانو پھر موسیٰ نے حارون سے کہا کہ حارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا ہم نے موسیٰ اور حارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرطاپہ روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی یعنی پہزگاروں کیلئے پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی حارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھیں جو موسیٰ اور حارون کا مالک ہے اور حارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فسی ہے تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کریں مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تقزیب کریں گے اور انہوں نے موسیٰ اور حارون پر بھی احسان کیے ان کو اور ان کی قوم کو مصیبت عظیمہ سے نجات بخشی اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے انعیت کی ان کو سیدھا رستہ دکھائے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا موسیٰ اور حارون پر سلام